موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کو راؤنڈ شیپ کینویس اٹھارہ انچ بائی اٹھارہ انچ میں بہت ہی خوبصورت سی کیلیگرافی پیٹنگ بنانا سکھا رہے ہیں تو ہماری جو کلر سکین ہے اس دفعہ الحمدللہ اور ہم بیلکم کرتے ہیں کہ رابی ماشاءاللہ کھنگتے کھنگتے آگئی ہے تو اللہ کا شکر ہے کچھ بہتر ہوئی ہیں اور آج ہم آپ کو کلر ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ یہ لیمن ییلو بھی ہم نے یوز کیا ہے اس کے بعد کیا کریں گے اچھا یہ لیمن ییلو یوز کرنے کے بعد ہمیں کچھ دیر رکھنا پڑے گا کیونکہ پھر ہمیں اسے ڈرائی کرنا ہوگا آپ دیکھ لیجئے یہ کون سا کلر ہے یہ یلو اوکر آپ دیکھیں تو سہی ہم اس کو کور کیسے کریں گے میرے ہاتھ میں فارم ہے فارم یونس فنچ آپ نے اس پورو کے ساتھ پانی بھی لگایا ہے جی جی ہلک ہلکا پانی بھی لگایا ہے اور 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 آپ اچھا اس کو آپ نے ایک اس کو جو اپلائی کرنا ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے ایک پیچھے 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 ہاں ہاں میں ہاں 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 قدرم آپ نے بنا لے دی پتا ہے آپ کو گراؤنڈ اور انشاءاللہ اور اس میں ہم نے کان پہ کچھ امیزنگ اچھا کلر جو ہیں نا وہ ہیں جیلو اوکر اور سینہ پینٹنگ میں جس طریقے سے آپ کلر اپلائر کر رہے ہیں یہ ڈسیپلن تھوڑا ٹیڑھا نہیں ہاں بیٹا دیکھیں اس کی خاص وجہ میں بتاتا ہوں دو وجوہات ہیں وجہ وجہ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ میرا یوشڈ کینوس ہے اورڈی اس پر کلر بہت لگا پا تھا اب میں نے بتانا یہ تھا کہ ہم اسے کیسے ایک خوبصورت پینٹنگ میں کانوائٹ کرتے ہیں جیلو اپنے روپ کو کہہ رہا ہوں کہ سٹوکس میں دیکھا ہوں یہ بھی شاید اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اچھے یہ تھوڑا سا تھیب ہے کلر ایسے تو ہلے دیکھیں خواہر اچھ میں تھوڑا براون ایڈ کر لے اس میں بلاک میں کیوں کیوں وہ کیوں صرف یہ تھے نہیں ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے آپ پینٹنگ ہوگا تھوڑا سا تیڑا کرتے ہیں یلو جیسے وہ آپ کے رائٹھ ہر انڈ سایڈ پہ آجاتا میڈ میں تب بھی یہ پینٹنگ اچھی نہیں ہوتی ہے نہیں یہ نہیں ہوتی ہے ہے آپ صرف اس کا سینج چیک کریں یہاں اور اس کا سینج چیک کریں یہ تو من ٹائپ پینٹنگ بن رہا ہے ہاں پتہ بھی منہ کے کچھ اور ہیں یہ اچھی مقابل صرف یلو پہ جب آخر کے بعد اورنج آیا وہ زیادہ پیارا لگ رہا ہے نظر نہیں آئے کا آپ کو یہ صحیح سے بتانا پڑے گا کہ یہ کون سا کلر ہے اور اس کیسے اپلائے کیا دراصل یہ کلر مکسنگ کی اچھی ٹیکنیک ہے کہ ہم لائٹ سے ڈارک کی طرح گراجول آتے ہیں انسٹیڈ آف دوس کے ہم ایک ہی کلر کے ساتھ ہی دوسرے کلر پر آجائیں اچھا یہ آج آپ نے یہ بھی پوچھا کہ یہ فوم کیوں ہم نے انتخاب کیا نہیں سر پھر آپ کو بتا ہے میرے ذہن میں سوال تبھی آتے ہیں اپنے بریڈ اٹھے ہیں اپنے بریڈ اٹھے ہیں اپنے بریڈ اٹھے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ صرف یہ دیکھیں ایک پینٹنگ اپنی شکل میں جا رہی ہے نا بہت شکل ہے آپ انشاءاللہ آپ اس کے پر ایک لینڈسکیپ بھی بہت پیاری ہونا سکتا ہے اہاں میں نہیں سر میں نہیں وہ کروں گا نہیں الہیدہ بات ہے لیکن میں کر سکتا ہوں یہ کوئی علام آپ کرے ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ لینڈسکیپ اس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے جس طریقے سے آپ اس میں کلر دے کے جا رہے ہیں کیمرے میں دیکھ کے تو مجھے یہ پیاری سی لینڈسکیپ لگ رہی ہے اہاں یہ انشاءاللہ آہاں اچھا جی سر آپ رائٹ سائیڈ پہ اتنا کلر کیوں نہیں گئے میں آپ کو ابھی سارے سوالات کا آپ یہ بتائیں پہلے وہ نشان کانگ ہے کون سے جو یہاں پہ نظر آ رہے تھے آپ کو وہ بلیک میں لے لیا بلیک میں نہیں لیا صرف اسی میں بھی لیا ختم ہو گئے ہاں ختم ہو گیا ہے نا اب ہمیں کام نہ کریں نہیں سر ہم اسے ذرا پرنٹنگ بہت پیاری ہوگی یہ کلر سوال ہے نا آپ کی مرشل آئیس میں بہت خوبصورت ہے مجھے گئے انہیں آتے ہیں مجھے گئے یہ کلر سوال ہے نا آپ نے دیکھا کہ یہ ہماری کلر سکیم ٹھوڑی سی ڈیفرینٹ ہوتی ہے اس لئے سارے یوٹیوب بھی جو ہیں نا اور بھڑے بھڑے لوگ بھی ہماری چھپ کر کے کلر سکیم اور ہماری ٹکلیک کو انیس بھی اس کی چینج کر کے اپنے نام سے کر دیتے ہیں چلو کسی کا بھلا تو ہوتا ہے نا ہوئی بھلا تو ہونا چاہیے اب دیکھیں اب آپ کے پاس white ہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح تو ہوتا ہے میں نے کہا تو کسی کا بھلا ہوتا ہے تو white دے لیں مجھے کر بھلا اور چنگا بھلا جلدی 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 یہ دیکھیں اچھا جی اب آپ کے پاس ہے جناب کونسا white یلو ڈرائی ہو چکا ہے دیچے والا یلو تو آپ نے اس کے پر دوبارہ یلو اپلائی کی ہے وہ تھوڑا سا ایک سٹوری بنانی ہے سٹوری آپ دیکھیں یہ سٹوری بن جائی ہے یہ دیکھیں یہ یہ بقائدہ ایک سٹوری بن گئی ہے اچھا جی اب میں آپ کو اگر اس میں یہ کہوں وہ نہیں ہوتے ہیں وہ نچنے والے ملامجوں ہوتے ہیں جی سے وہ جو ہے نا وہ اس میں بن سکتے ہیں لیکن ہم وہ بنائیں گے نہیں اچھا میں اس کو ڈرائی کرلو تھوڑا تاکہ اس کو جلتی سے لکھے تو وائنڈ اپ کرلیں سر آپ کیا لکھ رہے ہیں جی بیٹا یہ میں اس میں مبارکہ کی پریکٹس کر رہا ہوں سر آج ہم مجھے دکھا رہے تھے کچھ پہلے سر آج ہم مجھے دکھا رہے تھے کچھ پہلے وہ کتنے سال پہلے وہ بہت پرانی تھے میرا خیال ہے دس سال شاید دس پندرہ سال پرانی سر دس یا پندرہ نہیں سر دس یا پندرہ شاید اتنی ہی ہوگی سر اگزیکٹی پتا رہے تھے بیٹا وہ دیکھو نا میں اب آپ کو پتا ہے کہ اب میں ہم ملتا ہے اچھا جی سر یہ اچھی لگ رہے ہیں ملتا ہے اچھا یہ یہاں تک صرف میں نے تھوڑی سی پریکٹس کیا تھوڑی تھوڑی سی اور سر اس کے اوپر آپ کو اور کلر پر لکھے ہوئے کسی اور کلر سے بھی لکھے ہوئے اس پر؟ اس ہی کے اوپر یہ اس اچھا ایک دفعہ دوبارہ لکھتے ہیں نہیں پتہ کیا میں چاہتا ہوں یہ ہی اولا بڑھتا تھا لائٹ سا بلیک اس طرف آتے تو پھر اور بھی کلرز تھے لائک سر آپ کیوں نہیں لے کر دے بیٹا آپ دیکھیں یہاں سے ہم نے خطاتی بھی تو کرنی مجھائش نہیں اچھا اب آپ یہ بتائیں اس کو میں ایک دفعہ سر اس کے اوپر اگر آپ ایک ہی لفظ لکھتے لائک کوئی بھی یہ کمپلیٹ ہو جائے بھی رکھے بس ایک ہی نہیں سر لیکن آپ اس پہ کوئی سورہ لکھیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم بہت خوبصورت سے کیا لکھیں سورہ اخلاس کے سورہ افاتحہ سورہ اخلاس یا سورہ افاتحہ جلدی سورہ اخلاس لکھتے سورہ اخلاس سر یہاں پہ سر آج لکھتے've بحر سور��ہ احسائے وہ سورہ اخلاس جن remem تو ہی اچھا اس پہ لکھوں سر اکھے بات تو سنجیں نہیں اپنی اس پہ تو ہم میں نے خود لکھنوں گی میں نے خود بنایا ہے کہ میں نے ابھی یہاں ایک کولاج بنا کے لگا لیا ہے میں نے سر اس کے فرمز کا بندوبست کر لیا ہے میں نے پینٹنگ بنانی رہے گی نہیں وہ مجھے ایک لتیفہ یاد آگیا ہے یہ آپ کی اس بات سے نہیں سر جی یہ بڑا مجھے کا لتیفہ ہے ایک بندہ آتا ہے بھاگا 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 اپنے دوستوں میں آکے کہتا ہوئے لڈو کھاؤ کہتا ہے لڈو سارے دوست کہتے ہیں واہ بہی واہ اے کاندہ لڈو ہے اے آدھا کاندہ یار ہے میری منگنی دا لڈو ہے آدھے آدھے لڈو دے رہا اچھا کہتا ہے یہ وہ تو ٹھیک ہے تمہاری منگنی کا لڈو ہے اپنے دوستوں میں اگر یہ آدھا کیوں ہے کاندہ اسی راضی ہے گئے ہیں کوری آلے نہیں راضی یعنی ہم ہماری طرف سے منگنی ہو گئی ہے ادھا لڈو ہو گئی ہے ہونہ جد وہ راضی ہون گئے تھے ہونہ نے سیلا بھی ادھا لڈو آ جائے گا تو وہ صاحب ہے کہ جناب میں نے کولاج کا سوچ رہی ہے وہ جب بنے گا تو میں فریم کرو ہوں گی ہاں کچھ اگر فریمز کا بدبوست کر لی ہے اچھا پینٹک بنے گی مجھے میلے کیا ہے مجھے ایم ڈھی کیا ہے ہاں 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 خوبصورت شاندار جاندار علی شان تھا سر فریم کا بدبوست میں نے پہلے اس لیے کیا ہے اچھا یہ مجھے زیادہ محنت پرنی اچھا میں چلتے چلتے نا میں پھر کسٹ بہت زیادہ آجتی ہے نا تو کسٹمائز کرانے سے اچھا تھا کہ میں نے ریڈی میٹ فریمز لے لی اچھے یہ میرے پاس نا اب وائٹ کلار ہے راب دی جی سر یہ ہم نے اچھا ہم ان ریڈی میٹ فریمز میں میں آرام سے اپنے یہ میں درائی ہونے کا انتظار کروں گا اور پھر میں اس پہ سورہ اخلاس دیکھوں گا سر آپ تھوڑا سا موٹا مارکر کیوں نہیں لے رہے تھوڑا سا موٹا موٹا مارکر لے پھر میں ا환لہی ہوں گا ایتا ہے یہ وہ سارہ اکھلاس ہی ہوگیا اب ایک میں باروہ ل weil سے دیں گے یہ وہ کو ایک سونےanten میں نے لیںک سارہی اخلاس کی جگہ ہم سافر کر رہی ہے وہ站GHT ملے کیاتے ہیں کہ یہ lifecycle آئیے وہ اچھے ٹک مازے اللے نہ ذہование ہاں چلو چلو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ آہد کل ہو اللہ آہد اچھا آپ کو پتہ ہے یہ مار کر وہی طریقہ ہے براؤن کرنے کا جس کی ویڈیو سر آپ ڈیریکٹ بلیک یا ڈیریکٹ ریڈ مارکر سے کیوں نہیں لکھتے اس پہ نہیں نہیں مجھے ذرا اچھا لگتا رنگ مرے بھی ہو تو اس نے زیادہ چش نہیں لکھتا مصد یہ نہ بلیک ہے نہ ریڈ ہے براؤن میں اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکنڈری ہو گیا اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں رنگ مرے ہو گا مرے بھی ہو گا یعنی دو رنگوں کی امیزش یعنی دو رنگوں کی جب ڈیتھ واقع ہو جائے پھر تیسرا رنگ میں ہو جائے گا آہد آہد رنگ مرے ہو گا دیکھنے دو رنگوں کی ٹھے ڈیتھ 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 موسیقی 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 کہہ رہے ہیں آپ کو پٹا ہے کہ میں کتنا کشت اٹھانے پڑا تھا پورا کالین دونے پڑا پرشت ہونے پڑا تھا تو مچ اور سر ہوا میرے ساتھ پتے یا تھا میرے ساتھ تھوڑا ساتھ کلر گیا وہ تھوڑا ساتھ اور سر میں اس کو ساف کرنے کے لیے میرے اپنے ہاتھ سے کلے والا دبا دوسری سائیڈ گیا وہ زیادہ گر گیا اوہ اے کیا لو ہو جی چا اس پہ نہیں آپ کو کوئی جوکیا جا رہا ہے اچھا اس وقت نہ میرا جوک کا نہ مور نہیں ہے اس وقت میں کچھ تھوڑا سا ہاں 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 وہاں کیوں نہیں لکھا اور یہاں کیوں لکھا ہے آپ سمجھ آگئی کہ نہیں نہیں سر اچھے یہاں پہ کیوں نہیں لکھا جی سر اس وائٹ کے ساتھ اسے کنٹینیو کیوں نہیں کیا سر مجھے سوال کا جواب پتا ہے لیکن میں سٹوڈنٹس کی جانکاری کے لئے پوچھ رہی ہوں اگر یہ میں وائٹ یہاں نالاتا تو یہ ایریا ایک دم بلیک تھا یہ آنکھوں کو چپتا رہتا ادھر آلریڈی کام ہوا ہے یہ ریچول گراؤنڈ ہے یہاں بلیک کی مختار رہا تھا یہاں پہ ایک دم وائٹ ہونا ایک وہ ویسے بھی اس کو ویزیبل بھی کر دیکھیں ساری پیٹنگ یہاں آگئی ہے مرحوزen ساری پوچھیں سر موسیقی اپلوڈ کرتے ہیں جس طرح ایک ایک چیز بتاتے ہیں یہ اللہ تعالی کی بڑی ہی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے میرے جیسے انسان سے یہ کام لیا کہ میں نے آگے یہ اللہ نے میرے سے پہ مدد کی میری اور میرے پہ اپنی خاص رحمت کی کہ میں سب کچھ بتاتا ہوں میں نے وہ وہ کچھ بتایا جو گورو نے نہیں بتایا یوٹیوب پہ ٹھیک ہے تو میں نے کچھ تھی پہلے نوٹ کیا میں نے ایک پینٹنگ بنائی تو آپ کو پتہ ہے بلاک بلو گرین سمٹائمز براون یہ کچھ ایسی کلر ہے کہ اگر آپ نے ایک فلایٹ یوز کیا ہو وان کالر بینٹروند بنائی ہو یا آپ نے صرف ڈارپ کلرز یوز کیی ہو تو اس کا بینٹروند تھوڑا دل لگتا ہے موسٹلی ایسا ہوتا ہے تو وہٹیور آپ نے جتنی بھی اچھی پریپریشن کیوئی ہے یا آپ نے جتنی بھی سولیڈ اس پر کلرز اپلائی کیے ہیں کہ مرتن نہیں ہوتا تو صرف میرا لائپ مجھے اس کا پتہ تھا کیونکہ میں نے چیزیں اتنی دیکھیں ان کو بنتا اتنا دیکھا کہ مجھے آئیڈیا ہو چکا تھا کہ یہ جو ہے نا ایکرالک اس کام آئے گا جو ظاہری بات ہے جو کینوس کو شائن دے رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی کلر پہ بھی شائن دے گا تو میں نے کچھ تین پہلے دیکھا تو میری نظروں کے سامنے سے دو تین برینڈ کے گلاوس میڈیم گزرے تو جب وہ گلاوس کا نام آیا تو میں فوری سمجھ گئی کہ یہ کیا ہوگا میں نے سر وہ پروڈٹ کی ڈسکرپشن چیک کی اور لائک اس کی ایک سب دیکھا تو میں فوری سمجھ گئی کہ یہ کیا ہے اور یہ کس پرپس کے لیے ہے اور سر اس کی پرائیس ہوگی آلماس کوئی ایٹین یا نائٹین ہندرڈ تو بلکل ایک چھوٹی سی بارٹل کی اچھا تو وہ میں سر ایک پرنٹنگ اتفاکت میں نے بنائی تو پھر میں نے اس پر جوال حبدلل میرے پاس نولیج تھا پھر وہ میں نے پھر سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ میں کس طریقے سے ایک بہت ہی چیپ سا گلاس میڈیم یوز کرتی ہوں یہ بہت پرفیک چیز ہے تو سمٹائم سر ہمیں لیک کر بھی اتنا زیادہ ریکوائیڈ نہیں ہوتا نہیں ہوتا جتنا اچھا کام ہوں میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی سر اگر آپ دیری بات کو وہ کریں جی سر ایک ریلک پیٹ پہ آپ نے اگر ایک ریلک پیٹ پہ پھر سول دیجئے جی سر آپ نے اگر وہ نہیں کیا کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا پتہ نہیں سر ایک ریلک پیٹ پہ اگر آپ نے لیف نہیں اپلائی کیا گولڈن یا سلور کوئی لیف نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیٹنگ میں شائننگ آئے شائننگ بہت زیادہ آئے ہاں ویزلین ہیر آئیل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جی سر ویزلین ہیر آئیل آپ فوم کی ایک قدی بنا کر نا جی سر اس پہ گریجوالی کرتے ہیں اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے اگر تو آپ نے اپنی کسٹمر کو دینی ہے جی سر شائننگ کے لیے دینی ہے جی سر تو پھر آپ بے شک اس پہ لیکر اپلائی کر دیں جی سر آپ اس پہ ویزلین ہیر آئیل جب بڑا نومینل سے ایک لیئر چلا دیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا اس پہ ایک ایسی شائننگ رہے گی کہ وہ آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے لیکر اپلائی کر دیں گے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ اپنی گھر میں لگا دیں گے تو کچھ کچھ عرصے کے بعد آپ اسے صاف کریں گے اور دوبارہ پھر آپ اسے ایک چھوٹے سے کپڑے کے ساتھ چھ مہینے کے بعد دوبارہ پھر اس پہ وہ ہیر آئیل یا کوکنگ آئیل یا کوئی ایسا شائنی آئیل جس کی شائننگ ہو وہ آپ ایک ریلک کی میں نے دیکھا ہے آپ دیکھیں ہماری پینٹک میں کتنی شائنی کہ میں ابھی دکھاؤں گا میں نے کوئی لیکر اس پہ یوز نہیں کیا مگر کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلکت سر کہ ہمیں جب ہم بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں تو پریکٹس کے دوران ہم ہماری جتنی زیادہ اپروچ ہوتی ہے اتنی ہی ہم اس میں ایکسپیرمنٹس بھی کرتے ہیں تو یہ سب سوڈنٹس جو سر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ سر کے اپنے کیاوئے ایکسپیرمنٹس ہیں جب آپ کی پرابلم ہے تو آپ نے پھر اس پرابلم کا بارڈر سیلوشن ڈھونڈنے سے پہلے یا ایزی سیلوشن ڈھونڈنے سے پہلے کریٹیوٹی کرنی ہے تو پھر آپ ایکسپیرمنٹس کریں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس چیز کا جواب ملے گا سم ٹائم آپ کو اس سے اچھی کوئی یونیک چیز مل جاتی ہے جو آپ کے لئے لائف چینجنگ ثابت ہے اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور یہ چیزیں آپ کو کرتے رہنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو پروفیشنل لیول پر کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نئی سے نئی چیز اور یونیک سے یونیک چیز ان کے پاس ہو ان کو چاہیے کہ وہ ایکسپیرمنٹس کرتے رہا کریں ان چیزوں میں ڈیفرنٹ طرح کے میٹیریلز کا وہ استعمال کرتے رہے تو صرف میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ وہ جب گلاوس میڈیوم میں نے دیکھا تو پھر میں نے اپنے آپ پہ اس چیز کو لازم سمجھا کہ میں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں اور صرف بائے چانس میں نے وہ دیکھا بھی اپنے کسی سٹوڈنٹ کے ہی سٹیٹس پہ تھا انہوں نے وہ ایک پوری آپ کی سر ورکشاپ تھی اور لائن تو اس ورکشاپ کی تیاری میں انہوں نے پورا وہ سٹیٹس تھا لکھ اور سارا ریڈی کر کے لگاوا تھا کہ یہ میرا سائٹ اپ ہے کل کی ورکشاپ کے لئے انہوں نے ایک ایک پروڈکٹ اور اس کا یوز شیئر کیا تھا تو وہاں سے جب میں اس میڈیم کا نام پڑھا میں نے اس کی ڈسکرپشن دیکھی اور سر جب میں نے اس کی پرائس اور اس کی کونٹیٹی دیکھی تو میں ایسا بڑی بہت حرام ہی میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی چیز پتا ہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں دوسروں کی بھلائی کے لئے اسے ضرور شیئر کریں دیکھا جائے تو یہ سیلرز کے بھی بھلائی ہے کہ وہ سیل کر رہے ہیں لیکن ان کا کوئی قصور نہیں ہے آپ دیکھیں آپ اپنے مفادات کے لئے غلط اور لائک میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹیریل جو ہے کر رہے ہیں کیا اب ہم کیا کریں رابی اور سر ایک ہی اکرالک ہے میں نے اپنے اچھا مجھے ایک چیز کی بہت حیرامی لیکن میں سوچ رہا ہوں یہاں تو سٹوڈنٹس نہیں سنتے ویڈیوز کو دھیان سے یہ ریزن ہے کیونکہ سر میں نے اس بات کو میں نے تقریباً اکرالک پہ پانچ ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہیں ڈیفرنٹ طرح کی ہر ویڈیو میں میں نے کچھ نہ کچھ اس سے اس کے بعد میں دیکھ رہی ہوں کہ سٹوڈنٹس وہ ہی غلطی کر رہے ہیں جس کے بارے میں میں نے پوری تفصیل میں میں خاموشی سے صرف دیکھ رہی ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہے بار بار ہر ویڈیو میں ایکسپلین کی گئی ہے اس کا بتایا گیا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر وہ کر رہے ہیں تو یہاں تو وہ دانستہ کر رہے ہیں یا پھر وہ سنتے ہی نہیں وہ ویڈیو دیکھتے ہی نہیں اور میں نے اسی لیے کہ اتنا بتایا کریں جتنا وہ دیکھ رہے ہیں جی سر سر میں آپ میں تو اپنی عادت سے مجبور ہوں میں تو جب تک ویڈیو چل رہی ہے تب تک بولنا ہے اور بولنا ہے تو میں نے بتانا بھی ہے اچھا جی آپ میں جلدی سے یہاں پر اپنے سگنیچر کرنا ہوں خوبصورت سے اور سٹوڈنٹس سے اجازت لے لیں ٹھیک ہے یہ رہے جناب سر آپ نے اس میں سر آپ نے اس میں چلو کسی کو تو کچھ اچھا لگے گا نا سیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے نا اس میں اس میں اور ہمیں ٹائٹ کی ہیں اب آپ دیکھیں ایک اپنے چینل کو تین سال ہو جائیں گے باوجود بھی ابھی بھی بہت کم سٹوڈنٹس ایسے ہیں لیکن ابھی بھی جن کو ابھی تک جن کی لیکر اور وارنش کی سمسیاں کا سمدھان بھی ہو جائے گا سلوالی انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی اگر سر الوی کے چینل کی ویڈیوز کو ایک دفعہ دیکھتا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے آرٹ سے ریلیٹڈ نائنٹی نائن پرسنٹ آرٹ سے ریلیٹڈ آرٹ سے ریلیٹڈ کلر سکیم کمپوزیشن سے ریلیٹڈ آپ کے نائنٹی نائن پرسنٹ پرابلمس کا سولوشن ہوگا ایک پرسنٹ چورا جائے گا آپ کی پریکٹس ہوگی جو پرسنٹ چورا جائے گا میں آپ کو ایک بات بتاؤں اسی لیے اب میں نے دو تھی وہ جو ہے کیا بولتے ہیں جی سر کیا بولتے ہیں نہیں کچھ نہیں بولتے اسی لیے میں نے وہ کہنا چھوڑ دیا ہے کچھ بھی زیادہ ڈیٹیل میں جانا جو ہے وہ چھوڑ دیا پتہ ہے کیا ہے جب آپ نے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی میں تو اس کا سمپل سا اس کو بتاؤں گی جو آپ ہمیشہ بات کہتے ہیں کہ خونہ کبھی بھی پیاسے کے پاس تھی ہوتا اچھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب سٹونٹس یہ دیکھیں اب یہاں پر آپ ذرا غور سے دیکھ لیجئے یہ انتہائی جلدی میں میں نے آپ کے لئے ایک ٹیٹوریل شیئر کیا میری ہر پینٹنگ میں انسائیڈ ورک ضرور ہوتا ہے یہ دیکھیں میں انسائیڈ ورک کے بغیر کام نہیں کرتا ٹھیک ہے خیال رکھیں انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے پاکستان صدہ بات السلام علیکم موسیقی